نمسکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے ہماری کہانیوں میں آپ نے پیار کے قصے تو بہت سنے ہوں گے لیلہ مزنو کے ہیر رانجے کے یہ قصے اگر اچانک سے ڈراؤنے ہو جائیں تو کیا ہو جو آپ ہیر رانجے سمجھتے ہو وہی اگر چڑیل بن جائے تو کیا ہو تو آج جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے ہے تو ایک پریم کی دانستہ لیکن ڈراؤنے والی یہ کہانی ایک چڑیل کی ہے جو ایک ویکتی کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اور اس چڑیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسے اسی ویکتی سے پیار ہے اور اسی کے ساتھ پوری زندگی بتائے گی لیکن کیا ہوئے چڑیل اس ویکتی کو اپنا بنا پائی اس کہانی کا اس سوال کا جواب تو اس کہانی میں آپ کو ملے گا لیکن کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہانی میرے ساتھ گھٹی نہیں ہے یہ مجھے ایک ویکتی نے سنائی تھی اور اس نے کہا تا کہ یہ اس کے ساتھ سچ میں ہوا ہے وہ جو چڑیل تھی وہ اسی کے پیچھے پڑ گئی تھی ایک دن میں بھی اسی ویکتی کے پاس بیٹھا تھا اور ایسے ہی بودھ پریتوں کے بارے میں باتیں چل رہی دیں تو اس سمیں اس نے ایک کہانی سنائی ہے آپ بھی سنیے اور آنند لیجے لیکن تھوڑا ڈرنا منا ہے ہاں پر ڈرنا مت اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آئیے شروع کرتے ہیں یہ کہانی آج سے کچھ پتیس تیس سال پہلے کی ہے جب گاؤں کے اگل بگل میں بہت سارے پیڑ پودے جھاڑیاں یا کہہ سکتے ہو جنگل ہوا کرتے تھے جگہ جگہ پر بسواری باغوں کا بگیچہ الگ الگ بگیچے تھے کبھی کہیں کسی پیڑوں کا کہیں کسی کے فل کا یہ سب ہوا کرتے تھے اور گاؤں کے باہر نکلنے کے لیے کچھی پنگڑنیاں تھیں وہے بھی مونج آدھی پودوں سے گری ہوئی وہاں پر بھی جھاڑیاں ادھر ادھر رہتی تھی ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا تھا جہاں سے جا سکتے تھے اور چاروں طرف پہلے لائٹ تو تھی نہیں تو چاروں طرف اندھیرہ ہوتا تھا ایسے سمیں میں بھوت پریتوں کا چڑے لوگ کا بہت ہی بول پالا تھا لوگ وشواز بھی کرتے تھے ان باتوں پر لوگوں کو ان انسلجی آتماوں کے ڈراؤنے انبعو ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ ڈراؤنے کھڑے کر دینے والی آتماوں کے کچھ نام بھی ہوا کرتے تھے جو ان کے کام یا رہنے کی جگہ آدھی پر رکھے جاتے تھے جیسے پیپل کا بھوت بسواری میں چڑےل سارنگی بابا پیاس نمری چڑےل ایسے بہت سے ان کے کاموں کے ان کے رہنے کے اسطحان کے انسار جہاں وہ دکھتے تھے ایسے نام رکھ دیا کرتے تھے تو آئیے آپ لوگوں کو اس چڑےل سے بھی ملواتا ہوں جو ایک آن کے بھگیچے میں کونے میں اسطح ایک بانس کی کوٹھی میں رہتی تھی یہ کہانی جس سمیں کی ہے اس سمیں بہیرو بابا گوڑو جوان تھے جو ہماری کہانی کا نائک ہے ان کا نام ہے بہیرو بابا اور اس سمیں وہ ہٹے کٹے جوان تھے کچھ پچیس سال کے چکہ کبٹی دوڑ آڑی میں بڑ چڑ کر حصہ لیتے تھے اور ہمیشہ جیت بھی جاتے تھے ارے بھائی کبڑڈی کھیلتے سمیں اگر تین چار لوگ بھی انہیں پکڑ لیتے تو سب کو کھچتے ہوئے بینا سانس تھوڑے لائن کو چھو لیتے تھے بہیرو کے گھر کے آگے لگ بگ دو سو میٹر کی دوری پر رنکا خود کا ایک آم کا بگیچہ تھا جس میں آم کے لگ بگ پندرہ بیس پودے تھے اور اسی بگیچے کونے میں بسواری بھی تھی جہاں پر بانس کی تین چار کوٹھیا تھی آم کا موسم تھا اور اس بگیچے کے ہر پیڑ کی ڈالیاں آم سے لد کر جھول رہی تھی دن میں بہیرو بابا گھر کے گھر کا کوئی ویکتی دن بھر ان آم کو رکھوالی کرتا تھا پر رات کر جو زمہ تھا ان کی رکھوالی کرنے کا وہ خود بہیرو بابا کھائی تھا رات ہوتے ہی بہیرو کھانے پینے کے بعد اپنا بشتر اور کھٹیا اٹھاتے اور سونے کے لیے اس آم کے بگیچے میں چلے جاتے تھے ایک رات بگیرو بگیچے میں اپنی کھٹیا پر سوئے ہوئے تھے تب ہی ان کو بسواری کے طرف سے کچھ آہٹ سنائی دی بہیرو جاگ گئے اور کھاٹ پر پڑے پڑے ہی اپنی نظر ادھر سے ادھر گھما دی ان کو بسواری کے کچھ بانس ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے پر ہوا نے بہنے کی وجہ سے ان کو لگا کہ کوئی جانور بانسوں میں گھس کر اپنے سریر کو رگڑ رہا ہوگا اور ساید اس کی وجہ سے ہی بانس ہل رہے ہوں گے اس کے بعد بہیرو بابا اٹھ کر کھاٹ پر ہی بیٹھ گئے اور اپنی لاتھی سمال لی ابھی بہیرو بابا کچھ بولے اس سے پہلے ہی انہیں بسواری میں سے ایک عورت نکلتی ہوئی دکھائی دی اس عورت کو دیکھتے ہی بہیرو کی سانسیں تیج ہو گئی وہ سوچنے لگے اتنی رات کو کوئی عورت اس بسواری میں کیا کر رہی ہے جرور کچھ تو گڑ گڑ ہے ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک عورت ان کے پاس آ کر کچھ دوری پر کھڑی ہو گئی بہیرو بابا تو یہ دیکھ کر حقہ بھقہ رہ گئے اب تو ان کے اور اتنی رات کو یہاں کیوں آئی ہو اس کی آواز سن کر وہ عورت بہت جوڑ سے ڈراؤنی ہسی اور بولی عورت ہوں اور اسی بسواری میں رہتی ہوں بہت دنوں سے میں تم کو یہاں سوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اور دھیرے دھیرے مجھے اب تم سے پیار ہو گیا ہے میں صدا تمہاری ہو کر رہنا چاہتی ہوں بہیرو بابا کو اب یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ تو وہی چوڑیل ہے جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ اس بگیچے میں بہت سالے پہلے گھومکڑ مدہ گری جو ایک جادوگر تھی اس کا پریوار آ کر لگ وقت تین چار مہینے رہا تھا اور ایک دن کچھ لوگوں نے اس مداری پریوار کی ایک 20-22 سال کی بالکہ کو اسی بسواری میں مرے پایا تھا اور مداری پریوار وہاں سے اپنا بوریا بشتر لے کر چلا گیا تھا اور گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی والی کا جو تھی وہ چوڑیل بن گئی ہے کیونکہ اس کی گھتیا گلہ دبا کر کی گئی تھی بہیرو بابا اب بہت ڈر چکے تھے لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے ڈر پر کابو کیا اور اس چوڑیل سے بولے کہ تم ٹھہری مہی ہوئی آتما اور میں ہوں جیتا جاگتا تم بتاؤ میں تم کو کیسے اپنا سکتا ہوں اس کی بات سن کر وہ چوڑیل تھوڑا گھسے میں بولی میں کچھ نہیں جانتی اگر تم مجھے ٹھکرا ہوگے تو میں تمہیں مار ڈالوں گی تمہیں مجھے ہر حالت میں اپنا نہ ہی ہوگا اب بہیرو بابا کچھ بولے تو نہیں لیکن دھیرے دھیرے ہنمان چالیسہ پڑھنے لگے ان کے ہنمان چالیسہ پڑھتے ہی وہ چوڑیل دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی لیکن بہیرو بابا کو چیتاؤنی بھی دیتی گئی کہ ہر حالت میں ان کو اسے اپنا نہ ہی ہوگا میں آج تو جا رہی ہوں لیکن دوبارہ فاپیس آؤں گی اس گھٹنا کے بعد تو بہوری بابا کی نیند ہی اٹھ گئی اور وہ اپنی کھٹیا اٹھائے گھر کو بھاگ چلے دوسرے دن رات کو بہیرو نے بگیچے میں نیے سونے کے لیے بہانہ بنایا اور گھر کے باہر دروازے پر ہی سو گئے ارے یہ ہے کیا رات کو اچھانک ان کی آنکھ کھلے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اور کوئی عورت ان کے ساتھ سوئی ہوئی ہے بہیرو وہ فوراں جاگ گئے اور عورت سے پوچھنے لگے کہ کون ہو تم وہ عورت پھر ڈراؤنی ہسی ہسی اور بولی کہ رات والی ہی ہوں جو کل آئی تھی تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے اور ہاں اب تو تمہیں مجھے اپنا ہی لیا ہے اب پرتی دن رات کو وہ چڑیل بہیرو بابا کے پاس آنے لگی اور بہیرو چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے اس گھٹنا کو چلتے کچھ پچیس تیس دن بیٹھے تھے کہ بہیرو بابا نے پہلے والی طاقت نہیں رہی وہ بہت ہی کمجور ہو گئے ان کے گھر والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے ایک ہٹا کٹا آدمی اتنا کمجور کیسے ہو گیا گھر والوں نے بہیرو سے بہت بار پوچھا کہ ہوا کیا ہے کیا ہو گیا پر وہ لوگوں کے ڈرکے سے کچھ نہیں بتاتے اس کے پریوار والوں نے کئی ڈوکٹروں کو بھی دکھایا لیکن بہیرو کی حالت میں کوئی صدار نظر نہیں آیا ایک دن گاؤں میں ایک نوٹنگ کی کرنے والے لوگ آئے انہوں نے بہیرو بابا کو اپنے سنگتیاں لوگوں کے ساتھ ناچ دیکھنے گئے ہوئے تھے جہاں ناچ ہو رہا تھا وہاں پان کی دکان بھی لگی ہوئی تھی بہیرو نے وہاں سے پان لگوا کر ایک بیڑا کھا لیا اور پان والے سے دو بیڑا لگا کر باندھ کر دینے کو کہہ دیا پان والے نے دو بیڑا پان کاغچ میں لپیٹ کر بہیرو کو دے دیا ناچ دیکھنے کے بعد بہیرو بابا گھر آئے اور سونے سے پہلے ایک بیڑا پان نکال کر کھائے اور باقی ایک بیڑے کو ویسے ہی لپیٹ کر پوکٹ وے رکھ لیا اس رات بہیرو بابا کے ساتھ ایک چمتکار ہوا اور بہی چمتکار یہ تھا کہ بہی چڑیل ان کے پاس نہیں آئی سوہے بہیرو بابا جب جگے تو بہت خوش لگے انہیں لگا کہ پان لے کر سونے کی وجہ سے بہی چڑیل ان کے پاس نہیں آئی انہوں نے اپنے پاس رکھے اس دوسرے بیڑے کا پان لیا اور کھا گئے اور دوسری رات بھی اس کو پوکٹ میں رکھ کر ایک نیا پان لائے اور اس کو پوکٹ میں رکھ کر سو گئے اس رات بہی چڑیل تو آئی پر ان کی خات سے کچھ دوری پر کھڑی ہو کر چل لانے لگی بہیرو بابا کی نیند کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اس چڑیل نے گصے میں کہا کہ تمہاری پوکٹ میں جو پان کا جو کاغچ ہے نا اس کو نکال کر فیک دو پر ایسا کرنے سے بہیرو بابا نے صاف منا کر دیا لاکھ کوشیسوں کے بعد بھی جو وہ چڑیل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تو روتے ہوئے اس بسواری کی اور چلی گئی اب بہیرو بابا کو نیند نہیں آئی وہ فوراں بیٹری جلا کر پان کے اس کاغچ کو دیکھنے لگے ان کو یہ ہے دیکھ کر بہت ہی وزمہ ہوا کہ پان جس کاغچ میں لپیٹا تھا بھے کاغچ کسی اکبار کا بھاگ تھا اور اس میں ہنمان یندر بنا ہوا تھا اب بہیرو سمجھ چکے تھے کہ پان کی وجہ سے نہیں اپیتو ہنمان جی کی وجہ سے اس دوست چڑیل سے پیچھا چڑا پائے دوسرے دن نہا دو کر بہیرو بابا مندر گئے اور وہاں سے ایک ہنمان کا لوکیٹ خرید کر گلے میں دھارن کر لیا اور اتنا ہی نہیں کہ اب رات کو سوتے سمیوے ہمیشہ ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرتے اور ہنمان چالیسہ کو سر کے ساتھ رکھ کر سونے لگے اب دیرے دیرے پھر سے بہیرو بابا پھر سے پہلے جیسے ہی ہو گئے تھے اور دوبارہ عام کے بگیچے میں انہوں نے سونا شروع کر دیا ہاں لیکن جب بھی وہ اکیلے سے انسان اس بسواری کی طرف جاتے تو اس عورت کو پھر بھی روتا ہوا ہی پاتے تھے وہ ابھی بھی ان سے اپنے پیار کی بھیق مانگتے ہوئے گھڑ گھڑا آتی رہتی ہے تو کہانی اتنی ہی تھی اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے آپ سے ملیں گے ہم پھر سے ایک ایسی ہی دراغنی لیکن سچی کہانی میں تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیں دھنے بات موسیقی موسیقی